موسیقی 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 مدینہ میں مکہ میں شہرت رکھتے تھے جب سنسا شدری میں حسین ابن علی مدینہ سے چلنے لگے تو جعفر سیار کے بیٹے بیمار تھے عبداللہ میں جعفر سیار کو ایک تقلیق تھی کہ ان کے پاؤں بہت زیادہ درد کرتے تھے عبداللہ میں جعفر سیار حسین ابن علی کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے مکہ تک ساتھ آئے تھے اور جب حسین ابن علی مکہ سے جانے لگے تو عبداللہ میں جعفر سیار ایک دن جبکہ آخر ہی تھا اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیسی سانی ازہرہ جناب سینب سے یہ کہنے لگے کہ شہزادی میرے بچوں کو اچھے کھپڑے پچھنا دو ان کو اچھا لباس پہنا دو میں ان کو آپا کی خدمت میں لے جاؤں گا سنانچہ جیگانی نے ان بچوں کو اچھا لباس پہنایا حضرت عبداللہ ان بچوں کا ہاتھ کھانے ہوئے حسین ابن علی کی خدمت میں آئے اور کہاں مولا بڑی حضرت یہ تھی جو میں کربلا چلتا اور امی جان آپ پر سے سکتے کر دیتا مگر خلاف کا یہ حضم ہے کہ میں بات لگوں مدینہ واپس جاؤں اس کی اپنے آخری حضرت ہے مولا کہ اگر کوئی زفت آپ پر آجائے تو پہلے میرے بچوں کو خرمان کر دینا پہلے میرے بچوں کو میدان کی اجازت دینا علی اکبر سے پہلے اجازت دینا خاصن سے پہلے اجازت دینا اولاد علی سے پہلے اجازت دینا کیا کہ میرے دل کی حسرت پوری ہو جائے کہ میں نے اپنی یاد اپنے آخا پر سے نتار کر دی حضرت عبداللی بہت روئے بہت دعائے بھی واپس آئے اور جناب زینب سے بھی یہی کہا دے خلقہ حضرت بھی بڑا خیال لکھنا ایک بات کا کہ کہیں بچے رکھ نہ جائے کہیں بچے فوجوں کو دیکھ کے در نہ جائے کل نو اور دیز بڑھ کے توفین ہے بچوں کے صحیح ایسا نہ ہو کہ رکھ جائے یہی وجہ تھی جب شب آشور حسین ابن علی ایک ایک کے قیمے میں جا رہے تھے کہ جناب زینب کے قیمے میں جا کے دیکھا بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہیں بڑا دن کم ہے چھوزے بہت ہو کہیں جنگ کو دیکھ کے ڈر نہ جانا تو مالی کے نوا سے ہو جاپر تیار کے کون سے ہو دیکھو تمہارے بابا نے یہی کہا تھا ببردار تم بھی پیاسے ہو تمہارے محمودی پیاسے ہیں کہیں دریا کی طرف نہ جانا راہ لستر میں جانا خلق لستر پہ حملہ کم دینا علم بردار کو خبر دب دینا محمود بہت خوش ہوں گے کہ بھانجوں نے بہا کام کیا ہے حسن ابن علی نے بڑی دعایں دیتی بھانجوں کو اور یہ بھانجے جب گئے تو علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ سوڑی دیر میں آواز آئی کہ مامو جان ہماری خبر لے اور ایک مطلب فضلہ کو دورایا جناب زینب نے اور اتنا کہا کہ فضلہ جا کے مولا سے کہہ دے آپ میں جائیں عباس لے کے آئے کے آقا آپ رن میں نہ جائیں بھانجوں کی لاشیں ہٹانے کے لیے عباس جائیں گے عباس لاشیں لے کر آئیں سنہا تھے یہ عظیم واقعہ ہے جب خلق حسین ابن علی گئے عباس گئے بچوں کی لاشیں آئیں اور جب جناب زینب کے فضلوں پہ ملاشوں کو رکھا گیا تو جناب زینب نے چھپ کر اپنے بچوں کی سور سے دیکھتی ایک مطلب قبلہ روح ہو گئی جہزادی اور جہزادی نے شکر کا فیضہ آجائے دیا اور جب پرورتی کا اثرہ شکر ہے کہ میرا مقصد دلی برایا کرملہ کا واقعہ ختم ہو گیا بی بی کرملہ سے پوپا گئی بی بی کرملہ سے شام نہیں شام میں قید نہیں شام سے کرملہ آئیں کرملہ سے مجونہ دن مدینہ میں بہت دن گزر گئے عابدل بیمار کے ساتھ ایک دن عبداللہ جعفر تیار آئے اور آ کے عابدل بیمار سے کہا فرسند رسول بہت دن ہو گئے اب تو ثانی زہرہ کو گھرانا چاہیے اب تو ان کو اپنے گھر کو روجن کرنا چاہیے جا کہ عابدل بیمار نے کہا افسی اممہ عبداللہ جعفر تیار کی بڑی تمنہ کہ آپ ان کے گھر نا ہے تو کہا بیٹا جا جاؤں کیسے جاؤں خزین کے بچوں کو اکیلے کیسے سوگوں بار آج جب تمہارا حکم ہے تو آج جاؤں گی جناب زہنب عبداللہ جعفر تیار کے گھر گئی عبداللہ جعفر تیار تو وہ دن یاد تھا جب بچے نے ان کو خدا حاصل کہا تھا عبداللہ جعفر تیار کے ذہن میں وہی سہرہ کا ذہنب کا وہی سورت تھی ذہنب کی آپ نے بھر پہنچی کہ شوہر نے بیوی کو پہچانا نہیں پہچانا نہیں ایک مطلبہ رکھ کہے اور رکھ کے کہا شہزادی آپ نے پہچانی بھی نہیں جاتی شہزادی آپ نے جس پتر آجی پہچان چکتا ہے تو روکے کرنے لگی عبداللہ آجی کا بھرا گھر ہو جا گیا اس سے تم کیا بہجان سکو گے عبداللہ بھائی کے لئے روتے روتے میرا یہ حال ہو گیا عبداللہ بہتے شہزادی جے باتیں چیئے عبداللہ تم نے کیوں بلایا کیا بات ہے اب کیا شہزادی اس لئے بلایا تھا کہ کچھ حالات پوچھوں کتواقیات پوچھوں سفر کیسا گزرا جن کیسے ہو نتیجہ کیا بھرا عبداللہ اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ زینب کیا تُو ضرمزر تھی زینب کیا تیرے بازوں میں رضی بندی تو ہاں عبداللہ میں دربار میں گئی ہاں عبداللہ میں دربار میں گئی تُو نے بازوں میں رضی بندی ہاں کو بندھوڑ کے اس لئے نہیں سفرادی میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا تو ایک مطبع روکے تھا سننا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں نے کیسے جن کی شہدری شہدادی وہ کو غلام سے غلاموں کا شاہ کر گیا تو پھر زینب نے پوچھا کر کیا ساتھ سے ارس کیا شہدادی میرا امام بہت غلیور تھا وہ نے اپنی باری زندگی میں کبھی ہوتا ہے اس لئے نہیں شہدادی یہاں بس لاؤ میرا بھائی کربلا میں جاں کس طرح سے چلوک مطبعہ کہنے لگیا ہاتھ سے لاؤ جب علیہ کار مر گئے جب آپ پاس مر گئے جب آر محمد مر گئے تو میرا بھائی لستہ سے ھملا چھپے جاتے تو اور کہتے جاتا تو کیا سے کی آئیی کے تو موسیقی موسیقی